یہ ہے میرا ٹیرس اور آج ہم ہیں اپنے ٹیرس پہ بہت خوبصورت موسم ہوا ہے اور ہوا بھی اتنی اچھی چل رہی ہے تو میں نے سوچا آپ سے اپنے ٹیرس کا جو ہے وہ ٹور ٹیرس اپنا میں دکھاتی ہوں آپ کو اور یہ ہے پودینہ یہ میرے چار مہینے کی محنت کا پھل ہے چار مہینے سے میں اس پہ محنت کر رہی تھی اور جب اس کا پھل ملا ہے کتنا زبردست سا یہ ریڈی ہوا ہے اور بہت اچھی اس کی خوشپو ہے دیسی پودینہ ہے یہ اور میں ہر چیز میں سے یوز کرتی ہوں مجھ بھی بناتی ہوں فریش یہاں سے پودینہ توڑا اور بہت خوبصورت یہ دیکھیں قریب سے میں آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ اصل دیسی پودین ہے رہتہ بنایا ہے یہاں کھانوں میں جب میں اس کو ڈالتی ہوں تو اس کی اچھی سیجا ہے وہ خوشپو اس میں سے آتی ہے اور اب یہاں میں نے یہ دھنیا بھی لگایا ہے اب یہ دیکھیں دھنیا کے نکلنے شروع ہو گئے اب یہ بتا نہیں کتنے دن میں یہاں پہ یہ دھنیا ریڈی ہو جائے گا کوکنگ کے علاوہ بھی میری جو شوک ہیں وہ یہ ہیں کہ کوکنگ بھی میں کرتی ہوں اور ساتھ ساتھ دوسرا شوک میرا یہ پودوں کا ہے گارڈننگ کا اور اب یہ سامنے بھی یہاں بھی میں نے پودے رکھے میں کچھ یہ دیکھیں اور اب میں آپ کو قریب سے بھی دکھاتے ہوئی ہیں والے پودے منی پلانٹ اور بہت سارے پودے لگائے ہوئے اگر میں آپ کو ان کے نام بتانا شروع کروں گی تو بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی اس کی اور یہ ہے اوپر چھت جہاں پر ہم کم ہی جاتے ہیں کیونکہ بچوں کا ساتھ ہے دیوارے یا چھوٹی ہیں تو ہم اسے آوائیڈی کرتے ہیں لیکن ماشاء اللہ سے ٹیریس اتنا بڑا ہے کہ ہم یہیں انجوائے کر لیتے ہیں کھل کے چھت پر جانے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی اور آج میں بنا رہی ہوں پائنیپل ڈیلائٹ تو موسم بھی اچھا ہے پائنیپل ڈیلائٹ کی ریسپی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی تو ضرور وچ کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو پائنیپل ڈیلائٹ کی ریسپی کیسی لگی اور میرا ٹیریس بھی کیسا لگا یہ بھی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا السلام علیکم ویلکم ٹو ڈین فوجن کوکنگ کیسے ہیں آپ سب اور آج میں بنا رہی ہوں پائنیپل ڈیلائٹ بہت جلدی ریڈی ہونے والا یہ ایک سویڈ ڈیش ہے جو پانچ منٹ میں ریڈی ہو جاتی ہے اگر میں آپ کے مہمان آ رہے ہیں اور بھی اگر آپ کو جلدی ہو تو یہ پانچ منٹ میں ریڈی ہو جاتا ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیئے ڈیجیسٹیف بسکس لے لیا میں نے اور اس طرح دو دو تین تین ٹکڑے کر کے اس طرح اس میں ڈیش میں پلیٹر میں رکھ لیا ہے اس کے بعد ہے میرے پاس یہاں پہ پائنیپل پائنیپل کا ٹن لے لیا ہے اور تھوڑا سا سیرپ ہے اس میں پائنیپل کا اور باقی کیوبز کٹ کیے ہیں پائنیپل اور چار پیکٹ میرے پاس ہیں ٹیٹرا پیک جو کریم ہوتی ہے اس کے چار پیکٹ لے لیا ہے اور اس کے بعد ہے کمیل کسی بھی برین� ہیں کمیل شاید کو اکسیاتیں ہیں یہ ہے میرے پاس کمیل میٹ سائز کا اکسی آپ کو کمیل لینا ہے میں نے یہ بھی اپن کر کے یہاں پررکھ لیا ہے اور далее جیلی اور اس اول سے جمال لیا پھی وہ میں نے اس طرح سے جمال لیا اس میں ٹھیک ہے میری جیلی لیے لیا میں جن سام چھ ہی بھی اچھา جی لگتی ہے شاید نے اسیم پل سا سٹیپ اب ہم میں کیا کرنا ہے ہمی دور سظر بار جیلی ہمیں بنا کے پہلے سے رکھ دینا ہے اور اب بس یہ پینیپل کے جو چنکس ہیں ڈائیجیسٹیو بسکٹس یہ ہی آپ نے لینے یہ میں نے اس میں بچھا لیا اب میں جو ہے یہ پینیپل کے چنکس جتنے بھی ہیں یہ بھی اس طرح اس میں بچھا لوں گی اب یہ میں نے پینیپل کے جتنے چنکس تھے وہ اس کے اندار بچھا لیا اس کا جو سیرپ تھا یہ ابھی میں نے رکھا ہوا ہے یہ میں نے ڈسکارٹ نہیں کیا ہے وہ میں اٹھ کروں گی اب میں کمیل میں کریں گے تک میں اور تک میکس کرنا ہے اب آپ کو اسے ہاتھ میکس سے دیکھ کر میکس کریں گے ہمیں پھلے تھوڑا اینڈ کریں گے اگر ہمیں نیڈ ہوئی تو ہم اور کومیل اس میں مکس کریں گے ورنہ یہ بہت زیادہ میٹھا ہو جائے گا تو اب کریم کے اندر یہ میں نے مکس کر دیا اور یہ جو پائنپل کا جو میں نے سیرہ بچایا تھا اب یہ بھی میں اس میں اٹ کر دوں گی اور اس کو کر لیں گے مکس اچھی طریقے سے اور دین کومیل ٹیسٹ کر لیں گے کہ ہمیں اور ضرورت ہے یا نہیں پہلے میں اس میں آدھا ڈالا تھا آپ بھی ٹیسٹ کر کر دائیں گے کیونکہ بعض دفعہ کومیل بہت زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے یہ بہت زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے یہ کھایا نہیں جاتا تو آپ نے پہلے آدھا ڈالنا ہے ٹیسٹ کر لینا ہے اگر آپ کو نیڈ ہو تو آپ اور调 لیں گے اور اس میں باقی کومیل بھی مکس کر رہے ہوں کیونکہ ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں میٹھا ہ Mangy تو اس میں میں باقی کا بھی اٹ کر دوں گی اور اب یہ سارا ایڈ کرنے کے بعد اس میں جو بچا ہے نا یہ میں بعد میں جو ہے انگلی سے جیسے ہم بچپن میں کھاتے تھے اس طرح سے کھاؤں گے اور بچپن کی یادیں تازہ کروں گی کہ آپ لوگ بھی کھاتے ہوں گے ضرور مجھے کروینڈ بوکس میں بتائیے گا یہ کام ہم لوگوں نے بہت کیا ہے گمیل لاتے تھے چھوٹا ڈبا آتا تھا گمیل کا اور اسی طرح سے کھاتے تھے بہت مزا آتا تھا اور اب بچپن میں کیا ابھی بھی اس طرح سے کھائیں انگلی سے تو بہت مزا آتا ہے اس کو اور اب یہ میں نے اپنے لئے رکھا گیا یہ میں بات میں کھاؤں گی اور اب اسے اگر کریں گے مکس تقریباً ایک پیک کمیل کا اس میں پورا ایک ٹین پورا جا چکا ہے اور اب اس کی ہو رہی ہے مکسنگ اور اب یہ جو مکسچر تھا اس کو اس میں اچھے سپور کر دیں گے پورا بہت جلدی ریڈ ہونے والا یہ میٹھا ہے اور کوئی بھی چیز ویسٹ نہیں کرنی اچھے سے اس کو نکال لیں گے باؤ سے پورا اور اب اس میں ہم جیلی اٹ کریں گے اور جیلی تب اٹ کرنی ہے جب یہ تھوڑا سا یعنی کہ سیٹ ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے مہنگو جیلی اس کے اوپر ہم ڈیکوریٹ کر دیں گے اب یہ تھوڑا سیٹ ہو گیا ہے تو اب جیلی سے ہم اس کو چاروں طرف سے ڈیکوریٹ کر لیں گے اب یہ سیٹ ہو گیا ہے اور اس کی ڈیکوریشن بھی کمپریٹ ہو گئی ہے اب ہم اسے رکھنے جا رہے ہیں فریزر میں دو گھنٹے سے فریز کریں گے اوپر فریزر میں رکھیں گے کیونکہ یہ چیل اچھا لگتا ہے جتنا یہ چیل ہوگا اتنا ہی اچھا لگے گا تو دو گھنٹے کے لیے سے ہم فریزر میں رکھیں گے اور اس کے بعد اگر آپ کا فریز بہت زیادہ کولنگ کرتا ہے کہ جمعہ ہی دیتا ہے بلکل تو پھر ہم اسے نیچے رکھ لیں گے لیکن اسے بلکل تھنڈا ہمیں سرف کرنا ہے